موسیقی وہیں اقت کیا ایک روایت کے مطابق شاہ منگرہ میاں نے حضر سید صاحب بانسوی کے رشاد کے مطابق ردولی شریف میں سکونت اختیار کی تھی منگرہ میاں کے دو صاحبزارے سید غلام حسین لاول اور سید غلام حسن تھے جن سے دختری نسل جاری ہوئی شاہ غلام حسن کی وفات بائیس محرم اٹھارہ سو اٹھارہ اسوی کو ردولی شریف میں ہوئی منگرہ میاں جو حضر شاہ غلام دوست محمد کے علاتی بھائی تھے یعنی دوسری والدہ سے تھے دو برس کے قریب اپنے بھائی سے چھوٹے تھے اس لیے حضر سید صاحب کے زیادہ چہیتے تھے حضر کبھی ان کو اپنے سے جدہ نہ فرماتے ایک دفعہ دونوں بھائیوں میں کچھ کہیں سنی ہو گئی اور منگرہ میاں کچھ بتائے بغیر ہی کہیں چلے گئے حضر سید صاحب کو اس بنا پر حضرت شاہ غلام دوست محمد سے ناغواری ہو گئی تھی کچھ دنوں کے بعد جب منگرہ میاں لوٹ آئے تو حضر سید صاحب نے ان کو بہت پیار کیا اور ان کی بڑی دل جوئی کی منگرہ میاں نے حضرت سید صاحب کے وسال کے بعد تلقین اور تربیت حضرت حافظ محمد مقیم صاحب سے پائی جو کہ سرکار بانسا کے خلیفہ میں سے ہیں اور آپ کے آستانے کے پاس ہی باہر کی طرف آپ کا آستانہ موجود ہے منگرہ میاں کی وفاد جمعہ تین محرم سترہ سو باون اسوی کو ردولی شریف میں ہوئی اور وہیں پہ آپ کو دفن کیا گیا اس وقت ان کی عمر پیتالیس سال کی تھی منگرہ میاں امی یعنی ناخواندہ تھے یوں تو حضرت سرکار منگرہ میاں کے کئی واقعات حضور سید شاہ عبدالرزا خادری بانسوی علی رحمت و رزوان کے ساتھ ملتے ہیں جن میں سے ایک واقعہ کا ذکرہ ہم آج کی اس ویڈیو میں کریں گے ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سید صاحب بانسوی سادہ مو بانسا شریف کے قریب ایک گاؤں ہیں وہیں گئے تالاب کے کنارے بیٹھے وضو کر رہے تھے ایک بوٹی نے کہا کہ مجھ سے سونا بنتا ہے منگرہ میاں جو حضرت سید صاحب بانسوی کے دوسرے بیٹے اور چھوٹے بیٹے تھے حضرت نے فرمایا کہ اس کو اکھاڑ لاؤ جب وہ اکھاڑ لائے تب فرمایا کہ اس کو پانی میں گاڑ آؤ وہ گاڑ آئے منگرہ میاں بھوکے ہوئے ملفوظ رزاقی میں ہے کہ رات کو کھانا فراہم نہ ہونے کی وجہ سے منگرہ میاں پر بھوک کا غلبہ ہوا فرمایا سادہ ماؤ سے کچھ مانگ لاؤ یہ سادہ ماؤ گئے راستے بھر سوچتے گئے کہ مانگنا تو آتا نہیں ہے کیسے کوئی چیز ہاتھ آئے گی ایک عورت گہوں اور چنے بھونانے لیے جاتی تھی ان کو دیکھا اس عورت نے انہیں کچھ چنے دے دیئے وہ حضرت کے پاس واپس آیا اور چبانے لگے تب حضرت نے یہ بات فرمایا کہ جب میں یہاں اس طالب پر آتا ہوں تب یہ بوٹی مجھے لالج دیتی ہے اس کے واسطے اخڑوا کے اسے طالب میں گڑوا دیا ہے تاکہ اندہ یہ مجھے لالج نہ دے سکے یہ تھا مقتصر سواقیہ حضرت سید صاحب بانسوی علی رحمت و عرضوان اور ان کے دوسرے صاحب زادے سید شاہ منگرے میاں کے متعلق ایک واقعہ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے ویڈیو پسند آنے پر شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں مزید ویڈیو اس کے لئے ہمارے چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں